سعودی عرب کے حیرت انگیز منصوبے کا پہلا جزیرہ مکمل ہونے کے قریب سعودی عرب میں نیوم کے نام سے حیرت انگیز تامیراتی منصوبے پر کام جاری ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوم شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی معیشت کو مختلف شعبوں میں پھیلانے کا منصوبہ ہے جس کا اعلان 2017 میں کیا گیا تھا اس منصوبے کے لیے سعودی عرب کے دور دراز شمالی مغربی علاقے میں دس ہزار سکوئر مائل کا علاقہ مختص کیا گیا تھا پانچ سو ارب ڈالرز کے نیوم منصوبے کا سند النامی جزیرہ سب سے پہلے عوام کے لیے کھولا جائے گا در حقیقت یہ جزیرہ عوام کے لیے دو ہزار چوبیس میں سیاحت کے لیے کھولے جانے کا امکان ہے جس سے لوگوں کو نیوم منصوبے کی پہلی جلک دیکھنے کا موقع ملے گا آٹھ لاکھ چالیس ہزار سکوائر میٹر رقبے پر پھیلے اس جزیرے کا ایک منفرد انصر اس کا موسم ہوگا جو پورا سال خوشگوار ہوگا یہ جزیرہ دی لائن شہر سمیت نیوم کے دیگر منصوبوں سے پہلے مکمل ہو جائے گا اور دیگر تمام پروجیکٹ سے منسلک ہوگا نیوم کے چیف اربن پلاننگ آفیسر کے مطابق اس سے مقامی لوگوں کے لیے سفر کرنے میں آسانی ہوگی ایک اندازے کے مطابق دی لائن میں سال دو ہزار تیس تک دس لاکھ سے زیادہ افراد مقیم ہوں گے انہوں نے بتایا کہ اسی ٹرانسپورٹ نیٹورک کے ذریعے دیگر مقامات تک رسائی بھی ممکن ہوگی وضاحت دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ دی لائن ایک عمارت پر مشتمل ایسا شہر ہوگا جو ایک سو چھ میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا سندلہ بحیرہ احمر میں پرتائی اس سہولیات فرہم کرنے والا سیاحتی مقام ہوگا جہاں تین ریزورٹس یارٹ کلب اور دیگر سہولیات موجود ہوں گی خیال رہے کہ سعودی عرب کی توقع ہے کہ نیوم منصوبے کی تعمیر کے بعد ہر سال دس کروڑ سیاہ اس کے مختلف حصوں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے جس سے ارمو ڈالرز کی آمدنی ہوگی نیوم میں تعمیر کیے جانے والے شہروں کو اے آئی سسٹمز پر چلایا جائے گا روبوٹ ملازم ہوں گے اڑنے والی ٹیکسیاں اور مسنوی چاند بھی اس پروجیکٹ کا حصہ ہوں گے